اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے معذر سامین گوادر کا نام تو آپ نے سن رکھا ہوگا جس کو پاکستان کے لیے گیم چینجر بھی کہا جاتا ہے لیکن آپ جانتے ہیں ایسا کیوں کہا جاتا ہے گوادر کو پاکستان کی ترقی میں کیا اہمیت ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو گوادر کی مکمل تاریخ بتائیں گے کہ یہ کس طرح پاکستان کا حصہ بنا اس شہر کا سکندر آزم، مغل بادشاہ اکبر، پرتگالیوں اور مشہور مہم جو واس گڑے کاما کے ساتھ کیا تعلق ہے اس کے علاوہ گوادر کو چائنہ پاکستان اقتصادی رہداری کے حوالے سے ریڈ کی ہڈی کیوں کہا جاتا ہے اور ایسی کیا وجہ ہے کہ بہت سے ممالک سی پیخ کی مخالفت کر رہے ہیں ان کو اس منصوبے اور نیز گوادر سے کیا خطرہ لاحق ہے اور اس کے علاوہ سی پیخ کے حوالے سے گوادر میں کیا کیا ترقیاتی کام ہو رہے ہیں اور کون کون سے ممالک نے گوادر میں سرمایہ کاری کی ہے تو دوستو یہ سب کچھ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا اور آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ بنے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن ملتا رہے تو چلیئے دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو میرا نام ہے محمد رمیز اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب چینل میرا پاکستان موزد سامین گوادر بحیرہ عرب کے کنارے پر بلوچستان کے جنوب مغربی ساحل پر امان کے بالکل سامنے واقعہ ایک بندرگاہ ہے ایران کی مشہور بندرگاہ چاہ بہار گوادر سے صرف 170 کلومیٹر کے فاصلے پر واقعہ ہے دوستو شروعات میں گوادر ایک چھوٹی شدرمیانے درجے کی عبادگاری تھی جس کی معیشیت کا انہیں حسار ماہی گیروں پر تھا سب سے پہلے گوادر کی اہمیت کا اندازہ اس وقت لگایا گیا جب پاکستان کی درخواست پر یونیٹی سٹیٹس کے جیولیجیکل سروے نے اس کو دنیا کی سب سے گہرے پانی کی بندرگاہ ہونے کے عزاز سے نوازا اس وقت گوادر امان کی ملکیت تھا پھر انیس سو اٹھاون میں اس گہرے پانی کی بندرگاہ کو پاکستان نے خریدا بندرگاہ کی تعمیر کے لیے پہلے مرحلے کا افتتہ دو ہزار ساتھ میں کیا گیا جس کی لاغت تقریباً دو سو اٹالیس ملین ڈالر بتائی گئی تھی اس بندرگاہ کی تعمیر کے اقتدائی دور میں پاکستان کو بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ان مشکلات میں سرمایہ کاری کا فقدان اور سیکیورٹی خدشات سہرے فرحست تھے اپریل دو ہزار پندرہ کو پاکستان اور چین نے چھالیس بلین ڈالر کی لاغت سے چین پاکستان اقتصادی راہداری جانی سی پیک تیار کرنے کا اعلان کیا جو کہ چائنہ کے ایک بہت بڑے منصوبے ون بیلٹ ون روڈ کا ایک حصہ ہے گوادر کو اس سی پیک منصوبے پر بہت اہمیت حاصل ہے اور تصور کیا گیا ہے کہ اس منصوبے کو ون بیلٹ ون روڈ کے ساتھ منسلک کیا جائے گا معذر سامین شمالی پاکستان اور مغربی چین کو گوادر کے گہرے پانی والے ساحل کے ساتھ جوڑنے کے لیے سی پیک منصوبہ تشکیل دیا گیا جس کے لیے گوادر شہر میں ایک شارعہ پندرہ بلین ڈالر کی سرمایہ کاری کی گئی ہے دوستو یہاں پر آپ کو ایک اہم بات بتائیں کہ یہ شہر ایک فلوٹنگ لکویفائیڈ نیچرل گیس کی سہولت کا بھی مرکز ہوگا جو کہ ایران پاکستان گیس پائپ لائن کا ایک منصوبہ ہے سپورٹ ہولڈنگ کمپنیوں نے سرمایہ کاری کی ہے دوستو گوادر کا لفظ بلوچی زبان کا لفظ ہے جس کے مائننگ ہیں دی گیٹوے اور ونڈز چونکہ گوادر میں ہوا کی مجموعی رفتار تقریباً پندرہ کلومیٹر فی گھنٹا ہے یہی وجہ ہے کہ اس شہر کا نام گوادر یعنی دی گیٹوے اور ونڈز رکھا گیا ہے دوستو اب بات کرتے ہیں گوادر کی عظیم تریخ کے بارے میں معذر سامین بلوچیستان کے بیشتر علاقوں کی طرح گوادر کی عبادی بھی قدیم علوم ہوتی ہے کہا جاتا ہے کہ یہ شہر ایک مدت سے فارس کی سلطنت کا ایک حیصہ رہا ہے جس کو فارس سلطنت کے بانی سائرس نے فتح کیا تھا سائرس کے بعد یہ علاقہ سکندر آزم نے فتح کیا انہوں نے مکران کے ساحل پر ایک لشٹر کی قیادت بھی کی تھی اور یہ اندیشہ ظاہر کیا کہ یہ علاقہ خوشک اور پہاڑی ہے جس کو ماہی گیروں نے عباد کیا تھا بس تب سے گوادر کے پہاڑی سلسلے کو مکران کا نام دیا گیا ہے اور مکران کوشتل ہائیوے بھی اسی نام سے منصوب ہے دوستو تین سو تین قبل مسیح کے لگ بھگ اس علاقے میں موریان کا اقتدار بھی رہا ہے معذر سامین یہ خطہ ہزاروں سالوں سے تاریخ کے دائرے میں رہا اور یہاں تک کہ چھ سو ترتالیس صدی عیسوی میں عرب مسلم فوج نے مکران پر قبضہ کر لیا اس کے بعد مختلی بلوچ قبائل نے تقریباً دو صدیوں تک اس خطے پر حکمرانی کی دوستو یہاں پر آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتے چلیں کہ اس شہر کو عثمانی ایڈمائرل سید علی رئیس نے پندرہ سو پچاس صدی عیسوی میں وزڈ کیا تھا اور اس بات کا تذکرہ انہوں نے اپنی کتاب میرات الممالک یعنی دی میرر آف کنٹریز میں کیا ہے جو کہ پندرہ سو ستاون میں شائع ہوئی تھی انہوں نے اپنی کتاب میں یہ لکھا تھا کہ گوادر کے بشندے بلوچ تھے جن کے سردار کا نام ملک دینار والد جلال الدین تھا ان بلوچ بشندوں نے مکران کے ساحل پر قبضہ کر کے آگے بڑھنے کا ارادہ کیا ان بشندوں نے مشہور مہم جو وازگوڑے گاما کی سربراہی میں اور کمانڈر میر اسماعیل کی نگرانی میں گوادر پر حملہ کیا اور پھر پرتگالیوں نے بلوچوں کے ہاتھوں شکست کھائی اس طرح یہ خطہ بلوچوں کے قبضے میں آ گیا پرتگالیوں نے شکست کھانے کے باوجود جدوجہد جاری رکھی انہوں نے کئی دہاتیوں کو لوٹا اور ان کے گھروں کو آگ بھی لگا دی لیکن وہ دوبارہ گوادر پر قبضہ نہ کر سکے دوستو میر اسماعیل بلوچ کی قبر گوادر میں ہی موجود ہے جو کہ ایک بٹال نامی پہاڑی پر ہے کہا جاتا ہے کہ یہ قبر میر اسماعیل بلوچ نے خود اپنی زندگی میں تعمیر کی تھی موہدر سامائن اس کے بعد سولویں صدی کے آخر میں مغل شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر نے پڑے بلوچستان کے ساتھ ساتھ گوادر بھی فتح کیا اور پھر یہ خطہ اٹھارویں صدی کے اپتدائی سالوں تک مغلوں کی زیر حکومت رہا اس کے بعد ستارہ سو تراسی صدی اسوی میں کلات کے خان میر نوری نصیر خان بلوچ نے گوادر پر قبضہ کر لیا اور کچھ ہی عرصے کے بعد اس کو تیمور سلطان کو تحفاتن دے دیا بعد میں سلطان نے مسکت بھی فتح کیا اور ایرانی بندرگاہ چاہ بہار پر بھی قبضہ کر لیا موہدر سامائن یہاں پر آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتے چلیں کہ گوادر کا قلعہ امانی حکمران کے دور میں تعمیر ہوا تھا اور دوستو اٹھارہ سو تریسٹھ سے اٹھارہ سو اناسی تک گوادر ایک برطانوی اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ کا صدر مقام رہا اور پاکستان کے ازاد ہونے تک یہاں پر برطانوی راج رہا اور پھر پاکستان ازاد ہونے کے تقریباً دس سال بعد انیس سو اٹھاون میں امان کے سلطان کے ساتھ پاکستانی وزیر آزم فیروز خان کے مذاکرات ہوئے اس مذاکرات میں گوادر پاکستان کا حصہ بن گیا اور امان کے سلطان نے گوادر کو پانچ اشاریہ پانچ بلین روپے میں پاکستان کے حوالے کر دیا اور کہا جاتا ہے کہ یہ رقم آغا خان چہارم نے ادا کی تھی موہدر سامین یہ تھا وہ سارا قصہ کہ کس طرح گوادر پہلے بلوچوں سے سکندر آزم کی حکمرانی میں آیا پھر سکندر آزم سے بادشاہ اکبر پھر بادشاہ اکبر سے پرتگالیوں پھر پرتگالیوں سے دوبارہ بلوچوں اور بلوچوں سے میر اسمائل اور میر اسمائل سے برطانوی حکومت میں آیا اور آخر کار امان سے پاکستان کے حصے میں شامل ہوا پاکستان میں شامل ہوتے ہی گوادر کو زلہ مکران کی تحصیل کا درجہ دے دیا گیا اور بعد میں یکم جولائی 1977 کو مکران زیرا کو ایک ڈویزن میں تبدیل کر دیا گیا جس کے تین ازلا تھے جن میں تربت پنجگوڑ اور گوادر شامل ہیں موہدر سامین 2002 سے 2007 تک گوادر میں بڑے پمانے پر ترقی ہوئی سب سے پہلے 2002 میں پاکستان نیشن ہائیوے آتھارٹی یعنی این ایچے نے گوادر کو کراچی پسنی اور ارمارہ سے ملانے والی 653 کلومیٹر طویل ایک ہائیوے تمیر کرنے کا اعلان کیا جسے مکران کوشٹل ہائیوے کا نام دیا گیا ہے اور جو کہ 2004 میں مکمل ہوئی تھی دوستو اس کے بعد 2003 میں گوادر کی منصوبہ بندی اور ترقی کی نگرانی کے لیے گوادر ڈیویلپنٹ آتھارٹی کا قیام عمل میں لیا گیا اور گوادر کے میگا پورٹ شہر میں سنتی سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے گوادر انڈسٹریل اسٹیٹ ڈیویلپنٹ آتھارٹی قائم کی گئی پھر 2004 میں اینے چینے صبح سندھ میں تربت اور بلوچستان میں خزدار کو گوادر سے ملانے والی ایک 820 کلومیٹر لمبی ایم ایٹ موٹر وی کی تعمیر شروع کی 2006 میں گوادر ڈیویلپنٹ آتھارٹی نے گوادر کے لیے ترقی یافتہ 50 سالہ ماسٹر پلان کو اپنایا 2007 میں سیول ایوییشن آتھارٹی آف پاکستان نے ایک گرین فیلڈ ائرپورٹ جسے نیو گوادر انٹرنیشنل ائرپورٹ کا نام دیا گیا ہے اس کی تعمیر شروع کی گئی جس کی کل لاغت تقریباً 246 ملین ڈالر ہے اس ائرپورٹ کا کل رقبہ تقریباً 43 سو اکڑ ہے اور اندازہ لگایا جا رہا ہے کہ 2022 میں اس ائرپورٹ کا افتتاق کیا جائے گا موہدد سامین گوادر کو پاکستان کے لیے ایک گیم چینجر کہا جاتا ہے گوادر کی طریق تو آپ نے جان لی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کو گوادر شہر کے کلائمیٹ کے حوالے سے بتائیں گے کہ کس طرح یہ خطہ دبائی سے بہتر ہے اور گوادر کا سی پیک میں کیا کردار ہے یہ سب کچھ آپ سے شیئر کریں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور کمیٹ بوکس میں اپنے قیمتی رہ ضرور دیجئے گا اور اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل میرا پاکستان کو ابھی تک سسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سسکرائب کریں اور ملتے ہیں اس ویڈیو کے اگلے پارٹ میں تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ